بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں شادوباد رکھے اور یہ میں ابھی جا رہی تھی اپنی بیٹی کے سکول تو بھی گھر سے نکلی تھی تو اس کے سکول جانا تھا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں سے لینے تھے کیونکہ اس کے جو ہیں میری بیٹی کے تھے بورڈ کے ایکزامن آئی تھے تو وہاں پہ فیز وغیرہ پی کرنی تھی اور ساتھ پھر وہاں سے جو ہے وہ رول نمبر سلیپ وغیرہ لے کر آنی تھی تو پھر سکول والوں نے بھی بلایا تھا تو میں نے کہا چلیں میں لے آتی ہوں جا کے صبح صبح کا ٹائم تھا تو ابھی میں جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ بناتی رہتی ہوں ویڈیو وغیرہ بھی ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہیں پہلے تو میں اپنا موبائل بھی اٹھا کے نہیں لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ میری ایسی عادت ہے کہ میں اپنا موبائل نہیں ساتھ لے کے جاتی کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں گھر آ جانا ہے اور اپنے کام وغیرہ اپنے منج کر کے ایک میں نے روٹین سیٹ کی ہوتی ہے تو اس حساب سے میں پھر گھر سے جاتی ہوتی ہوں لیکن اب مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ موبائل رکھنا پڑتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے ہر چیز کو کیپچر کرنا ہوتا ہے تو بیسے مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا بلکو سامنے تو میں نہیں لے کے آتی کیونکہ ڈرائیور ہوتا ہے میں نے کہا کہے گا بچی پہلے تو بلکو موبائل بھی ساتھ نہیں لے کے جاتی تھی آپ پتہ نہیں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کو پھر پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو تھوڑی تھوڑی کسی کسی جگہ بھی پھر میں موبائل جو ہے آن کر کے تو بنا لیتی ہوں ویڈیو یہ ابھی ہم لوگ پھر جا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کو میں اپنے شہر کا بھی دکھا دوں ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا دوں یہ سدوکی کا شوروم ہے آگے ملت والوں کا شوروم ہے KFC برگر والے ہیں وہ ہیں تو یہ ابھی پنجاب کالیج آ جائے گا پنجاب کالیج کے ساتھ ہی جو ہے پھر آگے تھوڑا سے دی ایجوکیٹر سکول ہے میری بیٹی کا تو ابھی جب ہم لوگ واپس آئے تھے تو ظاہر ہے پھر بچوں کی وہ بھی فیسے وغیرہ پھیک کر کے تو پھر انہوں نے رول نمبر اس لیپس وغیرہ دینی تھی ہمیں اور ساتھ پھر کچھ انہوں نے آگے کا بتانا تھا تو اس وجہ سے پھر میں خود آئی تھی تاکہ چلیں بات وغیرہ کر کے تو ہر چیز لے جاتی ہوں تو یہ ابھی بس میں پہنچنے والی تھی اور ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ آپ بھی مطلب آپ بچوں کے جیسے پیپر ہوتے ہیں تو یاسین صورت کا ضرور اس کو بیٹھ کے اگر آپ خود ایک بیٹھ کے سٹنگ میں پڑھ لیں یا دو چار لوگ مل کے پڑھ لیں اکتالیس بار یاسین صورت پڑھ کے تو چینی پاس رکھ لیں اس پہ دم کر کے تو بچوں کے کھلائیں ویسے تو پورے سال آپ محنت کریں محنت کریں بچے اور پھر لیکن ساتھ اللہ تعالی کی ذات بھی جو ہے انسان کی جو ہے وہ مدد کرتی ہے جیسے ہمارے پہلے وقتوں میں جب صحابہ اکرام جنگیں لڑا کرتے تھے تو پھر ساتھ فرشتے بھی ان کی مدد کے لئے آتے تھے تو اللہ سے بھی مدد لینی چاہیے ساتھ اپنی محنت بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کر لے لیکن جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا انسان کھیتی بڑی کرتا ہے اناج اگاتا ہے اس کو زمین بناتا ہے اناج اگاتا ہے لیکن جب تک اللہ کو حکم نہیں ہوگا تو وہ اس کا پھل نہیں کھا سکتا تو اس لئے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی مدد لیں ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ یاسین صورت یہ ہے کہ آپ چینی جو ہے وہ بچوں کو مطلب دم کر کے تو وہ بچوں کو کھلا دیں اس جانے سے پہلے یا ویسے بھی ایک دو بار دن میں تھوڑی تھوڑی تو اس سے بھی ان کا ذہن جو ہے وہ حفظہ تیز ہو جاتا ہے تو میں بھی ساتھ یہ ہے کہ ایک سٹنگ میں آپ پڑھ لیں دو تین لوگ بیٹھ کے گھر والے مطلب مل کے تو وہ پڑھ لیں تو بہت جو ہے اس سے آپ کو مطلب فائدہ ہوگا اور یہ تو ایک سچا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے یاسین صورت ہے میری ایک دوست تھی تو وہ بہت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی سب کچھ لیکن ایک بار ان کا مرسیکل کسی نے چرا لیا مطلب کھینچ کے لے گئے ان کے بچوں سے تو میں نے کہا بچوں کو جب باہر بھیجا کریں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے بھیجا کریں تو وہ آگے سے مزاق قرآنیں لگی کہتی ہے آیت الکرسی وہ جو آتے ہیں کھینچنے والے وہ بھی پڑھ کے آتے ہیں میں نے کہا وہ بھی پڑھ کے آتے ہوں گے لیکن ہمارا بھی جو ہے ہمیں یقین ہے آپ کے جو پڑھا ہوئے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا اور یہ میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ آم کی پیٹیاں لے کے آئے تھے سپیشل انور رہ ٹھور آم یہ صرف کچھ دنوں کے لیے آتا ہے کچھ تھوڑا سے دنوں کے لیے آتا ہے یہ بہت میٹھا بہت فریش اور مزے کام ہوتا ہے اور ایک میں نے تین پیٹیاں مگوائی تھی ایک گھر کے لیے ایک نیبر نے ہمارے ان کو دینی تھی اور ایک میری بھانجی ہے اس کی طبیعت خراب تھی تو میں نے اس کے جانتا یادت کے لیے تو پھر میں نے کہا ایک اس کے لیے لے کے جاؤں گی کہ جو ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے فرورس وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ایک میں نے کہا ادھر لے جاؤں گی اور یہ پھر میں گھر آگئی تھی فیز وغیرہ پے کر کے تو ابھی پھر میں نے فرورس آئے ہوئے تھے تو میرے حسپن فریج میں رکھنے لگے تھے تو میں نے کہا نہیں رہے گئے میں نے اس کو ٹوکریوں میں ڈال کے تو ویڈیو بنا لوں تو وہ پھر نراز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہ ہر چیز بھی رکھ دو رکھ دو پھر ویڈیو بنائیں گے تو پھر ہر چیز کیا دکھانی ہوئی میں نے کہا یہ چیز ہم تو دکھاتے ہیں میں دکھاؤں گی تو پھر کہتے ہیں یہ تو تھوڑا سا ہے تو یہ کوئی اچھا لگتا ہے تو ہمارے ساری خراب نکلے تھے کوئی ایک آدھی ٹھیک نکلا تھا اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا لے آیا کریں تو پھر وہ صحیح نکلے گا کچھ دنوں میں استعمال کریں پھر ہم دوبارہ لے آئیں گے وہ ویسے تھوڑا فروٹ لانا پسند نہیں کرتے میں نے کہا یہ مجبوری ہے اب یہ دیکھیں یہ سخت تھا اور اچھے جو ہے اپل بود اچھے تھے تو ویسے ہم لوگ جو پہلے لے کر آئے تھے زیادہ لے آئے تھے وہ خراب نکلے تھے اور ساتھ یہ پھر آلو بخارہ تھا تو کچھ دن پہلے آلو بخارہ لائے تھے تو وہ کھٹا نکلاتا بہت زیادہ تو یہ میں نے پھر کٹ کے تو اس کو میں نے فریز کر دیا ہے اور اس کا اب ہم لوگ تھوڑا سا نکالتے ہیں اور پھر شربت بناتے ہیں بہت مزے کا اس کا شربت بنتا ہے تو میں نے کہا آپ سے بھی کھٹا نکلے تو اس کو کٹ کے فریز کر لیں اور تھوڑا سا ڈالیں اس میں چینی ڈالیں پانی ڈالیں ہلکا سا نمک ڈالیں برف ڈال کے بہت مزے کا شربت بنتا ہے اور سید کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے خون بناتا ہے ویسے آلو بخارہ کھائیں شربت اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے بیچ میں میں تو روحہ بھی تھوڑا سا ڈال دی یہ پھر ساتھ بنا لینے چاہیے تو میں تو کوئی بھی سالن بنا ہوں تو تھوڑی سی یقنی وغیرہ نکال لیتی ہوں پھر اس کا ساتھ پلاو بنا لیتی ہوں سپیشل بھی بنا لیتے ہیں لیکن جیسے اپنے کھانے کے لیے پھر پلاو بنا لیا کچھ ساتھ سالن بنا لیا اس طرح مینج ہو جاتا ہے تو یہ تھی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس باکس میں اچھی کمیٹ کریں اور پلیز جو لوگ کمیٹس تو کر دیتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز آپ سبسکرائب بھی کریں چینل کو پھر ہی یہ گروہ کرے گا اور پھر ہی میرا دل کی کرے گا کہ میں زیادہ زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھے اچھی سی اور یہ جو امتیانوں کا وزیفہ یہ ضرور آپ اپنے بچوں پر کریں ایک دو اور بھی آیات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ٹائم تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ روٹین ہوگا یہ پھر کیک بھی میری دوست نے کرائی تھی تو یہ میں نے یہاں پھر ساتھ رکھا ہے سی یو نیکس ٹائم بائی بائی اللہ حافظ